کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے ادراک سے بالا ہی تیری حمد و سنہ ہے چودہ کو یہ ہے فخر کے بندے ہیں وہ تیرے تیرا یہ شرف ہے کہ تُو چودہ کا خدا ہے چونکہ وقت کی ضرورت ہے میں شیر ضرور پڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کبریا کی ذات اللہ نے جو چینل دیا ہے اس میں مکس نہیں کرنا اس نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایلی و لی اللہ ٹھیک ہے آپ بھی کہتے ہیں نا تیسری گوائی اس کا مطلب ہے تیسرے نمبر پہ ہے نا کوئی اس پہ مکس نہیں کرنا اکثر کمارے موالی تھے چاچا کے نباس ملسوں کے زینت مولا درجات بلنگ کریں یعنی کچھ لوگ زیادہ حد سے علی کسی سے بڑھتا گھٹتا نہیں علی کی حد صرف یہی ہے کہ علی خدا نہیں ہے بس باقی علی سب کچھ ہے ٹھیک ہے اے ذات خدا احمد مختار سے پہلے اے ذات خدا احمد مختار سے پہلے یہ دو ہیں فقط حیدر کرار سے پہلے چلو جن کے ماتے پہ سلوٹیں آگئی ہیں ان کے لیے بات کر دیتا ہوں کرتا ہی نہیں تھا کوئی گھوڑوں کو سلامی اے ذات خدا احمد مختار سے پہلے یہ دو ہیں فقط حیدر کرار سے پہلے کرتا ہی نہیں تھا کوئی گھوڑوں کو سلامی اے سبت پیمبر تیرے رہوار سے پہلے اے سبت پیمبر تیرے رہوار سے پہلے ملنگ بیٹھے ہو چلو ندو کیا تیرے واسطے شیر پڑھ دیتے ہیں بیٹھے جو علی تخت پہ تو تخت یہ بولا حق مجھ پہ نہیں تھا میرے حق دار سے پہلے بیٹھے جو علی تخت پہ تو تخت یہ بولا حق مجھ پہ نہیں تھا میرے حق دار سے پہلے اور مولا حسین تو کتنی عظمت والا ہے تو نے کائنات بچا لی ہزیان کی تحمد تیرے نانا پہ لگی تھی اس نو کے سنا پر تیری گفتار سے پہلے بعد میں کسی کو جرت نہیں ہوئی اور چونکہ وقت کے دامن میں گنجاچی اتنی میت تو اس نے اتنی میں نے کہا بھی تھا کہ زاکرین اتنے کی بلانے چاہیے جتنا کنٹرول کھو سکے پھر ٹائم نیچے کرو اوپر کرو زاکر کو بلاتا ہے زاکر کو سننے کے لیے بلاتا ہے دیکھنے کے لیے تو کوئی نہیں بلاتا زاکر بچارہ اپنی بات مکمل ہی نہ کر سکے پھر فائدہ کیا ہے اسی لیے کہ امام حسین السلام کی مجلس جزا ہے جس جس کا حصہ ٹائم بھی بارویں نے مقرر کر دیا ہے کس نے کتنا پڑھنا ہے کیوں پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ انہی پہ چھوڑتے ہیں صاف انہی کے حوالے کرتے ہیں تو زاکر البید غلام شبیر جوہر صاحب وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراں بعد چناب قبلہ ناصر سیال صاحب صاحب تشریف فرما ہیں یا جھنڈوی صاحب تشریف فرما ہیں اور کافی حضرات انشاءاللہ اور چاچا الطاف بھی بیٹھا انشاءاللہ وہ بھی خطاب کر سنت سارے حضرات نو گزارے چھے کہ مجلس دا حصہ بنے آئے تھے کیونکہ میں نے کل بھی بات کی تھی ایک سپائی کھڑا ہونا تو بندہ اتیاز سے گزرتا ہے یا اتیاز سے بیٹھتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آج انبیاء کا پہرہ لگا ہوا ہے جہاں اباس علمدار کی سربراہی میں یہ مجلس دا حضرات ہو رہی ہے لہذا کوئی ایسی کوئی ایسی بات کوئی ایسی حرکت حرزد نہ ہو جائے جس سے وہ نراض ہو جائے ٹھیک ہے اپنی اتیاد کیجئے گا احاجتوں کا دروازہ ہے احاجتوں کا در ہے قبلہ کیامت اپنی اپنی عبادت کے لیے تھک کے نہیں باوازبلن سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے والی کل حجت ابن الحسن اسکری علیہ الصلاة والسلام سلواتک علیہ وعلا عبیہ فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ الیل ونہار ولیم وحافظم وقائد وناثرم ودلیل ونہتات اس کے نحو ورزکات ون وطمتیہ وفیہا تبیلا یاربا محمد اموال محمد واجل فرجا اموال محمد سلوات با آواز بلند مجلس دا آغاز سلوات تیری بڑی بڑو جتنا گھر لئے کے سلوات ناری تکبیر ناری تکبیر ناری رسالت ناری رسالت ناری حیدری بلند ناری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت آل محمد ہر دشمنت لانت بارعظمت آل محمد بلانتر سلوات سارے تر یواز یادہ کری چاہتا دعائے مالک اللہ تورہ تورہ قبول فرماوے مطام دیوار اس سے ازادی تورہ میرا پرسہ قبول فرمائے بانیان مجالس نمولان دن دگنی را چگنی ترقی فرماو جتنے ملہوم ترگین بالخصوص جنہ دا فاتحہ پڑھا نہ لئے کوئی نہیں مال کنہ دی بلندی درچات فرماو آخری دعائیں ساڑے وارث زمان خجت اللہ بقیت اللہ وارث خون حسین وارث بیت اللہ وارث کائنات دجل ظہور فرماو انساریاں دعاوان دی قبولیت میلس دی روحانیت تیس سلوات اچھی پڑو اللہ بڑا مختصر ٹیمے حاضری مقصودیں میرے بعد میں آپی پڑھنے چکے سی بانے دی حصیت دی چائیں پہلا لفظی میں میں سیب دادا دو قیدی اللہ دی عدالت اچھ ممتاز حد کڑیاں لے حد تھا نالو ٹھیس ہیں اللہ تعالی بھلا کرے اللہ تعالی بھلا کرے حسین دی ماں عبادت قبول فرمایا میرے ہوتے کوئی نہیں پابندی ٹیم دی میں پڑھنے ہی تھوڑے پتے شباز شاہ جی ان میں انہوں لوگ آتے ہیں گل پہنچے انہوں جنہوں سمجھ نہیں آئی یا بے قدری چکیتی نے میں ماتمی ہوں بسم اللہ میں صدقی ہوں پتران دے شار ہوں ان ماتمی آباد ہوں ان دو قیدی اللہ دے عدالت اچھ ہاتھ کڑیاں لے ہاتھ تھا نالو ٹھیس ہیں جہے کر سکدہیں تہہک ہے مرد جہے دے پوتر انہی آئیں جنازہ مزدوراں چاہے شرم نہ کریں گریب ہیں دے دکھتے شرم نہ کریں بسم اللہ کریں ہو میں کائنات قربان کریں ٹھیک مار دے زندہ انہی پوتر اٹھارہ دہیاں اگر قرآن ہی چاہیاں میں میں ہتھ رکھ کے رویت پڑھ سکتا نہ منجیتے دھییاں مہین کیتن نہ پترہ جنازہ چاہے بڑے میار بانے اللہ ہے قبول کریں اگلا جملہ سعداد تو معافی مانگ کے شاہ جی معافی نہیں متبادل جملہ کوئی نہیں پہلے کیا کہ ہیک مرد میرے سا مکہنا میں جملہ نہ کھا دو جی آئی حسین دی تسی دی نہ رو سکے تہیٹھ مو کر کے تھٹا سا جب بھری او دیئے حسین دی چاہ چا جی جنو پیو دے سینے بغیر نندر نا دی تو جدہ آخری وقت آیا سجاد بیران وادی رہی ہے میرے زنجیر نلہاوے مہینے پیو کبنج ملسا چوتھا دروغہ تبدیل ہوئے اس سے سانچ دو ترہ منٹ بعد وین چوتھا دروغہ اس سے سانچ تبدیل ہوئے محقق بندہ میرے بعد ہے جندہ نائے نطفے نا تاقیق سندی ابن شائق سارے آنکھوں لانتے سے سادات پرست بڑھائے کوشش کرائے جو تو پردہ دار بیویاں لنگ ہیں جہاں تے قدم نہ رکھائے او میں کائنات قربان کرا ان بھی ہیا کو پتہ لگ گئے جدا میرے قید ہی قید کھڑا انہیں بہنہ کھڑا ازاد دا سیدے ملانگ ملازم چنے ازاداروں یہ بزار چائے ادھیرات نویلے کنڈے کھڑکائے چاچا طالب انگور لیس انگوریں زہرے ہلا ہل ملائیس میں سمجھا نہ سکے اور سا تو سا ماشاء اللہ جانا نہ لگو بے جانا دھیرات دا ویلہ تے اینج کم دے اتھا تے تش تے انگوران دا تے سامنے کر کے آن دا رسول دا پوتر آج پتہ لگ گئے تو سیدے تھوڑا جے عجرے رسالت گیند جے جاگ دا بیٹھا تے آئے نکل پوسی میرے امام ایک دانہ چاہ کے طالب اتھے روکے ہکو گل کی تی ظالم ایڈا جو ظلم تے جڑ گیا ہے تیری اندھیاں کوئی نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک دانہ چاہے تناول فرمائے وطن دے قدر دانوں جتو گزر دی گئی ہے بہا بل دی گئی پہلی خون دی الٹی رضا دے پیونو زندہ آنے چاہیے جنہیں اب نمازی بیٹھیں انہوں قدر کرے سے اوہ زندان آج تھے تیرا امام کھڑ نہ سکدا چار سترہ پرانے ذاکر دیا تھے تنگ کو تھڑی میں مقید میرے امام نہ لگتی تھی ہوا نہ روشنی کا نام زندان میں ہو گئی زندگی کی شام مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی زندان میں جوانی و پیری گزر گئی صدقے صدقے لازد باد کمی نہ آئے قیدی کیون پہ نب دی امام فرمایا ایدہ مناؤ میں نہیں بچدا وینڈ سناؤں جیڑا تیرا ستوہ امام کریندہ جی میں خون دی زفر الٹی آن دی ایسے موہ ادائی کریندہ جی دی رضا پترہ ایسے ہکو وینڈ کریندہ ہائے رضا نا شرم کریں غریب ہیں دے دکھان دے آغاز مجلس ہی رنہ کر سیدہ دے دکھان دے ہائے رضا تمہیں دوریں تباب نظاہر مل گئی ہے لالم کولو ہے میرے امام فرمایا کمینا کوئی قیدی زندان رول کے مردہ پہ آوے قانون حکومت دو چار گلنہ و من دی ہے ہائے گلنہ چاہے ملنگ سون ظالم ہٹ کے اندھے کیڑی کیڑی منوامنی ہے میرے امام اندھے پہلی من چائیا چابیا زندان دا در کھول میں چوڑا سال آباد ویکھا آسمان دا رنگ کی ہو جی ہے او میں کائنات قربان کران زندان دا بوہا کھولنا ہے زاکر بھئی پہلا قدم تیرے سطھ میں تے قیدہ دے مکہ و امام دا باہر آئے پتہ نہیں کہیں جملہ وصول کرنا اے سجا قدم طالب باہر آئے خبا جاں اندھے رائے آسمان دا رٹھے تھٹا سا نکلے زخمی تے کڑیاں لے ہاتھ آئی تے ودھائے تے میرے امام تھٹا سا بر کے فرمایا یا رحم المساکین والیتام امسکینہ ہوتے رحم تے کرم کرنا اللہ میں قیدی دیا اٹھارہ دیا دی پہرہ تو بھی دوئی گل میرے امام آکھے زنجیر لہا بسم اللہ کمینا دے کیوں لہے چین شاہ فرمایا وطن تے منجنا چاہنا ظالمان دے ہے کہ دی کیا تیرے ہی کوئی گھر ہے فرمایا میں رہو گھرے جتھیں امبیاء رک دیں سلام کریں دیں میں رہو دروازے جتھیں آئیت تطہیر آئیے کیوں وہے نہیں مرے امام فرمایا میں دھیا کو ملسا میں پتران آخر سلام کرے سا پتہ نہیں کتنا تو رو سکسے میں معصوم کمد یتیمی کھڑا پڑدا اور میں کائنات قربان کرا اینج کار کے آدھ کھڑا ہے کہ دیں کیا تیری ہے اولاد امام فرمایا میرے انہی پتران میری اٹھارہ دھیان حبیب ابن مذاہر دا سنگ ہوئی کمینہ چہرے کو جھٹکہ دے کے دیں پردادار پتر بھی نیوی آیا اٹھا مو کر کے ستو امام فرمایا نمو کمار تور یحر راہ دیوارا بڑھ گئی پہنچ نہیں سکے صدقے صدقے اللہ جزائے خیر دے بھی سعیدہ دے دکھتے رو اور آخری گل سونتے دو وین کمینہ دا وقت تھوڑے میرے امام نعرے تکبیر بلند کیتے زنجیر سامنے جمع ہوئے چہرے کو جھٹکہ دے کے ستو امام فرمایا ظالم کیا سمجھے ہی میں تیڑا کہہ دی ہیں مویز امام دنال امام مدینے پہنچے ظالم دے میری اکھا تو امام غیب ہوئے دی رات دو نماز تحج دو قریب پیر دے ٹھوکر نال قید دے مک امام در لہائے اندھاری رات آئی نا بے جان پیر دے ٹھوکر نال در لہائے رضا باد شادی ماں نماز تحج دکی تے اٹھے اے منظر نا چکے سجی آتے جس تاوہ پانی آل ہے تے بی بی دی نگاہ پہی ہے میرے دکھا ہے اے اس تاوہ ڈھائے گیا پیرہ چون نل نکل گئی ہے بی بی پہلی حق ماری ہے سویل آوان اللہ کون تے نہیں پتہ زہراد ہی حویلی ہے فرمائے بھول نہیں میں چوڑا سالہ دکھے دیا میرے زیاد بڑھڑا پی ہوا مدد بعد میں دیا نو ملے نا ہے قدر نال رب جانے تُو کتنا روز جدہ دیا دن آئے بی بی میں آئی جی میں پہاڑ تو پانی لہ دو یا سردار دے قدمہ تیرا کیا دی شکر جوڑا سالہ دے بعد دیا یاد آئیا نہیں رابا آج جی کریں اللہ جزائے خیر دے بھی بشم اللہ کریں آغاز مجلس کتنا ایک برداش کریں سارا دیں پڑی سین سیدان دے دکھ زن کی تھوڑی گریب دے دکھ دیر اللہ دی داد گوا ہے روان دا پتہ تنو پہلی رات کبر چلگ سی جدہ حسین لاک آگ سی کوج نہ خو میری بہن آدھے برک نور مر اللہ کھڑا جان دائے میری شاہد فرمائے مدد بعد گھار یاد آئے تڑپ کے امام فرمائے حول بول میں کوئی ازاد آئے میں قید آئے ترائے ترائے دیا دے بعد پانی مل دائی میں پین دائی میں دیوار تکر مار کے آدھ آئے مہائے مہیدی فاطمہ دی آئے کائنات قربان کرا بسم اللہ کرا اللہ زندگی ذراز فرماؤے بسم اللہ کرا آخری آخری لفظ ختم پڑھائی بھران من بادیم او چلے میری سائن شاہ جی سامنے دو ہاتھ بد دین زاکر بھائی انہات بد رضا دی مہ دی گل بھائی سردار میں سن دی رانیا جی کہ دی دعا منگے اللہ راد نہیں کریں سی یاد دیں منگو بی 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 دی یا مانگ دو آخری زندگی موک جاو میں پتھران دا میں جی نی تی بی تی گزان سی مینو تی تی ری گز جد دے ور پا گ تی ریاں دی آنو گھار چنگ نہیں لگ دا نا پلنگ تے پا دی آن نا مٹی گزی نہ دی آن آد را دو لے تائ کہان کریں دی آن جد آد را دو لے لے دل دا کی میں ڈس آن تی ری بابا کہ دی بابا صدقہ صدقہ تیرے جوڑا آن دا صدقہ او سلے میرے امان فرمایا والکے کرے دیا فرمایا دیوار دنال یتیمہ وانگ مٹی تے بہر آن اللہ کھڑا جان دے چاچا طالب میرے امان فرمایا ہون ڈس میرے دیا کہڑی جا آن کلائی ملائم آم میک کلائد کربان کررہا بی بی تیرے دکھا تُو ایک پاس مرے امان دیا دا سار شمنا شروع کی تے اللہ کھڑا جان دے جد کوم دی مل کا دیوار یا یہ بی بی دے چہرے تے گھرام آن سو ٹھے لہ بی بی تڑب کے اٹھے سد مار کیا دیا کون تے نو پتہ نہیں مرزاد ونڈ دی آواز دے میں ست و امام دی شرم نکار غریب دے گھم بشم اللہ کرا جد سار دیا ملی ازا نظر یمین و شمال ایک وار کہ دی امام سج دی دو جی وار خب بی بی تڑ پین جن پکھی نو گاز لگ دے حق مار کے رضا دی معاف سردار کہ کو ڈہ دے آواز دے دیا ملی میرا رضا کہری جائے چا چا سائن لفظ رضا بی 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 دیا جت دیا دی کتار مکی پوتر گا ست ہو مار کئی نی منج را سی دا دے جا مڈ چہرے تیان سو ڈھٹھے رضا تر کیا دے اممہ ڈاس کہے روائی میں بدلے لین بی 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 بول کہیں دے کل بدلے لمن نی جن دا گوش کہے دکھا گئی جوان رضا پتہ لگ جو باب مل نا سی زادہ تیری جادی کا سمجھ رضا اس جات ستو امام امام رضا دے حتہ تر کیا دے رضا یتیم دی پاک سبال آواز دا مری آٹھ رضی دی پہر تو لانت اللہ 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 ظالم